بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم میرے محترم سامین و ناظرین آج جو میں آپ کی خدمت میں مسئلہ پیش کروں گا وہ یہ ہے کہ ایک ایسا بندہ جس نے سنت کے مطابع غسل کر لیا اب پورا غسل کرنے کے بعد کیا وہ دوبارہ اسے بودو کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں یا ایسی صورت بنی کہ غسل کرنے کے بعد اس نے نماز پڑھنی تھی اور پھر کیا اب اسے دوبارہ بودو کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں تو میرے محترم سامین و ناظرین آپ یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ ایک بندہ جس نے سنت کے مطابع غسل کر لیا ہے اب دوبارہ اسے بودو کرنے کی ضرورت نہیں ہے نماز کے لیے تلاوت کے لیے یا کسی اور جو ہے عبادت کے لیے دوبارہ بودو کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر وہ کر لیتا ہے تو اس میں گناہ بھی نہیں ہے کرنے میں بھی گناہ نہیں ہے اور نہ کرنے میں بھی گناہ نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب سنت کے مطابق غسل ہو گیا تو اس میں وضو بھی ہو گیا اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی اور آگے تک پہنچانے کی تفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين